سبھی کو رامنا میں بی ایس پامان اپنے چینل ڈرائنگ سٹیٹی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جوگی مارا کی گفاؤں کے بارے میں پڑھا تھا یہ جو ادھیا ہے ہمارا ہے وہ چل رہا ہے بودھ کالین چتر کلا آج جو ہے ہم اس میں پڑھیں گے باقی گفاؤں اور سگیریہ کی گفاؤں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم باقی گفاؤں میں پڑھیں گے یعنی کسی نے پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور چینل کے ساتھ پہلی بار جھوٹے نئے جھوڑ رہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بینکی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ کو میں بتا دوں کہ چینل پہ ڈی ایم کمیشن کے نام سے پلیلسٹ بنی ہوئی ہے ابھی تک جتنی بھی پیچھے ہم نے پڑھائی کی ہے یا ویڈیو ہم نے بنائے ہیں وہ سبھی اس بھی چینل میں آپ کو پلیلسٹ میں آپ کو دیکھ جائے گی قریباً وہاں پہ اسی نمی ویڈیو نمی ایک کے قریب ویڈیو جو ہے وہ بن چکا ہے تو آپ وہاں پہ ساری سٹڈی جو ہے وہ آرٹ ہسٹری کی اور جمیٹرکل رائنگ کی وہاں سے کر سکتے ہیں تو دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپک اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے باقی گفہیں اور سگریہ کے گفہوں کے چتر کرا کے باہلے میں تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ادھیا ہے باق گفہ چتر باق کی گفہیں مندی پردیش کے دھار جلے میں اندور سے لگ بگ ڈیڑھ سو کلومیٹر تتہا آجنتہ سے چار سو کلومیٹر کی دوری پر ستیت ہے تو جو باق کی گفہیں یہ کہاں پر ہے یہ جو گفہیں ہیں یہ مندی پردیش میں ہیں یہ مندی پردیش میں اور جلہ کون سا ہے یہ دھار جلے میں پڑتی ہے جہاں دیلے میں بھی یہ اندور سے جو ہے لگ بگ ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے اور اجنتہ سے تو قریبن چار سو کلومیٹر تتہا ہے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ باقی گفہیں کہاں پر ستیتے ہیں تو یہ مندی پردیش میں ستیتے ہیں اور جلہ کون سا ہے یہ دھار جلہ ہے یہ گفہیں باغ گرام کے پاس نرمضہ کی ساہک ندی باددھیری کی کنارے پھیلی بندیا جل کی شریڑی میں ایک چھے سو پچھتر میٹر کی حریتما بہنی چٹان میں خودی ہے یہ جو گفہ ہے اس گفہ کے جو چتر ہے وہ یہاں پہ یہ ندی ہے باغ گری جو ندی ہے اس ندی نرمضہ ندی کی ایک ساہک ندی ہے باغ گری تو وہاں پہ جو ہے یہ اس کے کنارے پہ جو ہے یہ بندیا جل کی شریڑی میں یہ جو چٹان بنی ہوئی ہے اس کے اوپر خودی ہوئی ہے یہ جو باغ کی گفہ ہے باغ گری ندی یا باغ گرام کے پاس ہونے کے کار اس کا نام باغ گفہ پڑا تو اس کا نام باغ گفہ کیوں پڑا کیونکہ یہ باغ گری ندی کی کنارے پہ ہے اور باغ گرام کے سمید پہ ہے اس کا نام جو باغ گفہ پڑا تو اس کا نام باغ گفہ کیوں پڑا تو کیونکہ ندی ہے باغ ہی نہیں اور گرام ہے باغ جو ہے اس لیے اس کا نام باغ گفہ پڑا ہے یہاں پر کل نو گفہ ہے کون کون سی گفہ ہے نو گفہ ہے اٹھارہ سو اٹھارہ ایسوئی میں سرپ نتم ان گفہوں کا پریجی تتھا بیبران لیپٹین اینٹ ڈیگر فیلڈ نے ممبئی میں پرکاشت کیا تو ممبئی میں جہتے ہو نہیں ہے پرکاشت کیا تھا اٹھارہ سو اٹھارہ ایسوئی میں ان گفہوں کے جتروں کا انیس سو ساتھ آٹھ ایسوئی میں سنسار کے سمکش آئے تو انہوں نے دوبارہ سے ان کا دھیان کیا انیس سو ساتھ آٹھ میں اور دوبارہ سے دنیا کی نظر میں یہ چتر آئے سن انیس سو بیس ایسوئی میں چترکار مکلڈے نے ان چتروں کی تتھا سکچ ٹیار کییا تو ان چتروں کی پırطلی پی کس نے بنایا تھی مکلڈے نے بنایا تھی اور سکچ بھی انمیس کا طیار یہ تھے اس کے بعد پھر یہ انہوں نے تو بنائی تھی انیس سو بیس ایسوئی میں اس کے بعد انہ انیس سو اکیس ایسی میں ہردار جیسے چتروں نے بھی پرطلی تیار کی اس کے باہر جو ہے دار اور نندلال جیسے چیترکاروں نے بھی ان کی پرتلیبیاں بنائے تھے اس کے کچھ سمیں بعد سرندر ناتھکار آمٹے بھوصلے جگپال آدی کلاکاروں کے دل نے بھی ان چیتروں کی انپک پرتلیبیاں بنائی سن انیس سو اکاون میں انہیں راشتے سمانہ کا کوشت کیا گیا تو باغ کی گفاؤں کو راشتے سمانہ کا کب کوشت کیا گیا تھا انیس سو اکاونس میں تو یہ ڈیٹا آپ نے اچھے سے لکھ لینے نوٹ کر لینے اب سمرن کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے باغ گفاؤں کو اجنتہ گفاہ سنکھا ایک واہ دو کے سمکالین مانا جاتا ہے تو کس کے سمکالین مانا جاتا ہے ایک اور دو دیپریشن بھی پچھا جا سکتا ہے کہ باقی گفاؤں کو اجنتہ کی کن گفاؤں کے سمکالن مانا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے سمکالن مانا جاتا ہے ان گفاؤں کا نرمان کال بیویڈ بدوانوں نے پانچوی شدی سے ساتوی شدی کے بندے بتایا ہے تو کب بتایا ہے پانچوی شدی اور ساتوی شدی کے بندے انہوں نے اس کا نرمان بتایا ہے آگے ہم اس میں پڑتا ہے باق کی سبھی نو گفاؤں بیہار ہے باق میں کتنی گفاؤں ملیے نو گفاؤں ملیے اور یہ کون سی گفاؤں ہے بیہار اب دو ترے کی گفاؤں ملیے نا بہت کالے میں ایک بیہار گفاؤں اور ایک چتے گفاؤں ملیے تو بیہار گفاؤں ہوتی تھی جہاں پہ بشراں جو ہے بہت بشو کرتے تھے وہ چتے گفاؤں ہوتی جہاں پہ بہت بشو جو چندر منن کرتے تھے تو یہ سبھی نو گفاؤں جو ہے وہ بیہار گفاؤں ہیں باق گفاؤں کو ستھانی لوگ پانچ پانڈاو گفاؤں کے نام سے پکارتے ہیں تو جو ستھانی لوگ ہیں یہ یہ کہتے کہ پانچ پانڈاو گفاؤں ہیں بھئی پانچ پانڈاو کی گفاؤں ہیں انہوں نے جو گفاؤں پہ بنایاں تھے اب ان کے نام ہے بھئی یہ اپنے اچھا سے دھیان کہہ ہے یہ بہت εί adulthood پانڈا پچک ہے اور یہ نام جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں کہ پہلی gouvernement کیا نام ہے دوسری کا کیا نام ہے تو یہاں سے آپ نے نوٹ کر رہنا ہے اب جو گفاؤں ہے اس کا کیا نام ہے تو م strain گفع ہے اس کو بولتا ہے پراثم گوہہ بندیر کا جو نام ہے وہ ہے گرح کیا نام ہے گرح دوسری جو گفا ہے دوسری کا نام ہے پنچ پانڈو ٹھیک ہے جی تیسری کا نام ہے ہاتھی کھانا یہ سارے نام آپ نے لکھ لینا ہے چوتھی کا نام ہے رنگ محل پانچوی کا نام ہے پانچ شالا اس کے بعد یہ پانچ گفہ تو ہو گئی ہے اب اس کے بعد جو چھٹی ساتویں آٹویں اور نویں گفہ ہیں ان کے مارک عمرود ہے یہ ملے ہی نہیں ہے عمرود ہونے کے قارن جو ہے ان کا کوئی بھی نام رکھا نہیں گیا ان کے راستے جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو آنچ تو پانچ گفہ یہ ان میں کارے ہوئے دیکھا ہیں لیا who یافعرود ہے یہ رکے ہوئے ان کے کا جو بند ہے اس کے راستے کو کھولا نہ ہی سکا ہے وہ عمرود ہے کہ کوئی بھی نام نہیں رکھےoupe от جو پھumed کیج تو پونچ کتنی criminalیا canada کو بگنی ہے چتر نام ہے پہلی گفہ گرہ گفہ جو ہے بدھ بکشکوں کے نواز سے تو بنی لگتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلی جو گفہ ہے وہ اس میں نواز کرتے تھے بدھ بکشک اس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس گفہ میں کوئی مورتی چتر نہیں ہے تو اس میں مورتی چتر نہیں بنائیں دوسری گفہ پانڈو کی گفہ کہلاتی ہے یہ گفہ کسی سمیں سبپون چتر تھی کسی سمیں اس میں بہت زیادہ جو چتر تھے دیکھ ریک کے اب ہاؤں میں پر آئے سبھی چتر کالکلیفت ہو گئے تو دیکھ ریک کا اب ہاؤں تا کسی نے دیکھا نہیں کیا پہ چیتر بنے ہیں تو یہ جو ہے وہ سمیں کرنسا جو ہے وہ ویلین ہو کے یہاں پہ چیتر چیت کے مٹ گیا ہے تیسری گفہ ہاتھی کھانا کہلاتی ہے اس میں چیتروں کے کچھ افشیش ملتے ہیں ہے تو اس میں چیتر ملتے ہیں کچھ افشیش چیتروں کے یہاں پہ ملے ہوا ہے چوتھی گفہ رگ محل کے جو ہے چیتروں چھٹی شدابدی کے بنے لگتے ہیں اس میں چیتر ملے ہیں اور یہ چھٹی شدابدی کے لگتے ہیں کہ چھٹی شدابدی کے لگو یہاں چیتر بنائے گا ہے اس گفہ کی بہار پرادے میں لگ بھگ پینتالیس فٹ لمبا چھے فٹ جوڑا ٹکڑا شیش ہے ابھی بھی جو ہے اتنا لمبا ٹکڑا یہاں پہ چیتر کا بنا ہوا ہے اس ٹکڑے میں چھے چیتر اپلند ہے کتنے چیتر ہے چھے چیتر ابھی بھی اس میں اپلند ہے ایک ٹکڑا جو ہے اس میں چھے چیتر اپلند ہے ایک چیتر شوکاکل استری کا ہے اس چیتر میں دو استریاں ایک منڈا پر بیٹھی ہے شوکاکل جو ہے استریاں ایک منڈا پر بیٹھی ہے ایک استری اپنے سپید آچل سے مو چھپائے ہے دوسری استری اس شوکاکل محلہ کو دھیراج بدھا رہی ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ دو استریاں بتائی گئی ہے درشائی گئی ہے اور دونوں جو ہے وہ دکھی ہے شوکاکلت ہے اور ایک استری جو ہے دوسری استری کو ساتھوانا دے رہی ہے دوسرے چیتر میں چار گہرے ورڈ کے عاموشن دھاڑ یا پروش کسی کمبیر بارتہ میں ڈیون ہے انترانہ کچھ کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ بیست ہے اس طرح جو ہے دوسرا چیتر بتایا گیا ہے تیسرے چیتر میں چھے بھی اکتیوں کا آکاش میں بچن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تیسرے چیترے اس میں آسمان میں جو ہے وہ آکاش میں جو ہے وہ چھے بھی اکتیوں کا ایک سمو ہے وہ جو جا رہا ہے آگے والی آکرتی دھوتی پہنے ہیں تدھا ہست مدرا برد روپ ہیں تو جو آگے والی آکرتی ہیں وہ دھوتی پہنے کوئی ہے اور ہاتھ کی جو بندرا اس کی وہ بردان دینے کے سورک میں دکھائی دیری جیسے کوئی بردان دینے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے یہاں ہمارے کو سمرنٹ کا نکلے دیا گیا ہے کہ کن کن بیتواروں نے جو ہے وہ باقی گفاؤں پر کارے کیا ہے لیکھ لکھے ہیں تو کئی بھی دواروں نے باقی گفاؤں کے سمبند میں لیکھ لکھے ہیں ان میں سب سے مکھے جو ہے وہ کونس ہے ان میں سے ڈبلیو ایسکینی ای اپلے کرنل سی ڈی لوارڈ امیت کمار حلدار تتھا شری مکلڈے آدھی نے باگ گفاؤں پر لیک پرکاشت کیے ان سبھی بھی دواروں نے جو ہے وہ باگ گفاؤں پر لیک پرکاشت کی ہے چوتھے چتر میں استری نائکاؤں کو چتت کیا گیا ہے اس میں ایک نرتکی کو گھیرے پانچ استریہ گائی کائیں منٹلا کا روپ میں کھڑی ہے جو چوتھا چتر ملا ہے اس میں کوئی استریہ ہے جو کی گائی کائیں محسوس ہوتی ہے اور ایک ان کو نے گھیرا بنا رکھا ہے اور پانچ چتریاں جو ہے اس نرتکی کو گھیرے کھڑی ہے پانچوے چتر میں لگ بگ سہست گھڑ سواروں کا ایک درشے امکد ہے یہ ہے گھڑ سوار بھائی اور جا رہے ہیں یہ کسی راجہ کا دل یا جلوس رتید ہوتا ہے تو یہ ہر چتر کے بارے میں الگ لگ اس کی خامیاں جو ہے وہ اس کی خاصیتیں جو بتائے گئے چھٹا جو چتر ہے چھٹے چتر میں ہاتھیوں کا ایک جلوس دکھایا گیا ہے اس دل میں چھے ہاتھی اور تین گھڑ سوار ہے پرنتو گھڑ سواروں میں سے کیول ایک ہی سپسٹ ہے ٹھیک ہے یہ چھٹے چتر کے بارے میں بتایا گیا ہے ان سبھی چھٹروں کے ادھے سے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ یہ ہے چھٹر واستری جیون کے پرتید گھڑ ہے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چھٹری ہاں بنے ہوئے ہیں یہ سبھی جو چھٹر ہیں واستری گھڑ ہے واستری میرچہ سے پرنتوڑ ہے تو یہ جو ہمارا آج کا دھیائے تھا یہ ہمارا تھا باق کی گفہوں کے بارے میں اور اب ہم اس میں پڑھتے ہیں سگیریہ کی گفہوں کے بارے میں زیادہ بڑا چپٹر نہیں تو سگیریہ کی گفہوں میں ہم جو اسی چپٹر میں ان کو پڑھ لیتا ہے اگلا ہم پڑھتے ہیں سگیریہ کی چترکلا تو بھارتی بہت بھکشک بہت دھرم کے پرچار ہے تو صدور پورپی تدھا دکشری دیشوں کی اور گئے اور ان کے ساتھ ہی بھارتی چترکلا دھرم تتا درشن آدھی بھی ان دیشوں کو پہنچا تو جو بھارتی ہے یہ دھرم تھا ہمارا بہت دھرم تھا اس کے بھکشو دھرم کے پرچار کے لیے جگہ جگہ جاتے تھے اور جب یہ جاتے تھے تو اپنی کلا اور اپنا دھرم جو ساتھ لے کے چلتے تھے تو اس سے جو ہے وہ ہمارا دھرم اور ہماری چترکلا جو ہے وہ دوسرے دشوں میں بھی پھیلتی چلی گئے شریلنکہ میں بھی اسی پرکار بھارت کی اجنتہ شیلی کی چترکلا انہی دھرم پرچارکوں کے ساتھ پہنچی تو جو دھرم پرچارک جو تھے یہاں سے جو ہے وہ بھارتی چترکلا شریلنکہ تک بھی پہنچی ہے اور کون سے چترکلا پہنچی ہے اجنتہ یا چترکلا ہے وہ تک پہنچی ہے شریلنکہ میں سگیریہ یا سگیری نامگ گفہوں میں اجنتہ کی چترکلا کے درشن ہوتے ہیں تو کون سے شریلی کے درشن ہوتا ہے اجنتہ کی چترکلا کے درشن ہوتا ہے شریلنکہ کی سگیریہ یا سگیری گفہوں میں یہ گفہیں کولمبو کے کترپوروں میں لگ بھگ ایک سو پینسٹھ کلومیٹر دور مٹالے جلے میں ہے تو کہاں پہ ہے یہ شریلنکہ کے کولمبو کے وہ سستائے ہوئے شیر کے سمانے اس لیے جو ہے وہ جو جتروں کا ہے یا اس شیلکھنڈ کا نام جو ہے وہ سہیگری پڑا ہے جو کالانتر میں سہیگری نام سے پرسید ہوا سہیگری گفہوں کے چتر راجہ کشیب کے سمیں کے مانے جاتے ہیں جت کا راجہ کال چار سو نوہ سی سے چار سو ستانوے اسوی مانا جاتا ہے تو یہ جو راجہ تھے ان کشیب جو راجہ تھے ان کے سمیں کا جو یہ جترکالی مانی جاتی ہے اور ان کا راجہ کال بھی ہمیں پڑھ لیا ہے تو یہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کسی جو ہے سہیگریہ کی مفہے کہاں پہ ہے تو یہ شیلکھا میں ہے اور یہ جو ہے راجہ کشیب کے سمیں کی جو ہے وہ مناسی سے چار سو ستانو کے بیچ میں مارا جاتا ہے سمران کرنے کے لئے ہمیں کچھ بتایا گیا ہے کہ شریلکہ کی سرکار نے اٹھارہ سو پرچانوے اسوی میں شری ایچ سی پیویل یہ نام ہے یہ پورا تک تو بیبھاگ کے ادھیکاری تھے کہ نیردیشن میں سگیریہ گفاؤں کے جنوں دھارت تھا سرکشہ کی بیوستہ پرارم کی کب کی تھی اٹھارہ سو پچانوے سوی میں اور کس کے دن دشن میں کی تھی شری ایچ سی پیویل جو ہے ان کے دن دشن میں انہوں نے اس کے جنوں دھار کا جو کارے وہ شرکشہ کارے جو شروع کیا تھا اٹھارہ سو تیس میں بریٹیش فوج کے ایک پدہ دکاری کو سگیریہ گفاؤں کا پتہ چلا تو سگیریہ گفاؤں کا پتہ کب چلا تھا اٹھارہ سو تیس میں کس کو چلا تھا بریٹیش کے فوج جی کو فوج کا ایک دکاری تی ان کو اس کا پتہ چلا تھا یہاں کے چیتروں کو دیکھ اجنت کا نام انایاس ہی آٹھوں پر آ جاتا ہے کیونکہ یہ چیتر ہے یہ اجنت شیریہ سب کالی نے یہاں چیتروں کی بردلی پی ہے یہاں چیتر ہے وہ یہاں کہ کئی چیتروں کی بردلی بیا تیار کی جو کلمبو سگرالے میں سرکشت ہے تو ابھی بھی یہ چیتر گالیاں ہے کلمبو سگرالے میں سرکشت ہے 1967 67 میں چیتروں کا ایک بھاگ دور بھاگ کے وش گر پڑا یہاں چھے اندر ککشت بنے ہے چھے جو دو گفاؤں میں چیتر شیش بچے ہے یہاں چھگیریاں جو گفہ ہے ان میں سے چیتر جو ہے وہ صرف دو گفاؤں میں بچ ہے یہاں کل 21 روپائنی اسطریوں کے چیتر ملے ہے تو کس کے چیتر ملے 21 روپائنی اسطریوں کے چیتر یہاں پر ملے ہے پہلے ککش میں ستر آکرتیاں اور دوسرے میں چار آکرتیاں ہیں پہلے ککش والی ناریا ادھک لمبی تطہ دوسرے ککش کے کچھ کم لمبی ہے سبھی اسطریہ ایک شبھا یا طرح کے روپ پہ آگے بڑھ رہی ہے یہ جو اسطریہ ہے ان کا سائج بھی بتا جار کچھ کوئی شبای آتا جاری ہے اور اس پہ آگے بڑھ رہی راز دربار کی محلاؤ نے اپنے ہاتھ میں پشک لے رکھے ہیں سگیریہ میں اجنتہ کا ڈیلا رنگ بلکل دکھائی ڈہی دیتا چتر کار تین رنگ لال پی لے ہرے تک ہی سیمت ہے یہاں پہ جو ہے وہ نیلا رنگ جو آج جنتہ میں ہے وہ یہاں تینی رنگ کا جو جلہ پریغ ہوا ہے لال پی لے ہرے رنگ کا پریغ سگیریہ کی گفہ میں کون کون سے رنگ پریغ ہوا ہے لال پی لال ہرے رنگ جو یہاں پہ پریغ گفہ ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپی باقی گفہ اور سگیریہ کی گفہ میں یدی آپ کو یہ ویڈیو پسد آیا ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کر دیں میرا حصہ بنا رہے گا مجھے تھوڑا جنگ چل رہا اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھڑا پرولوم ہے تو یہ مجبوری ہے جب ٹھیک ہو جاؤ گا تو میری سان ٹھیک ہو جائیے اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ جار کاری چاہیئے تو چینل کو جہرور سبسکرائب کر لیں ٹائنکس فور وچ مائی چینل ڈرائنگ ستاکی ستاکی